بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آج جمعیرات 13 جولائی اور آنے والے مسید 6 سے 7 روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا شدید حبس اور گرمی کی مختصر لہروں کے بعد ملک کے زیادہ تر علاقوں میں نئے مونسون سیلسلوں کے باعث توفانی بارشوں اور توفانی آنجیوں کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ مونسون بارشوں کا نیا سیلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے محکمہ مسمیات کی تعدادرین اپٹیٹ کے مطابق آج جمعیرات 13 جولائی کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید حبس و خوشک اور گرم موسم کے رہنے کے ساتھ ساتھ کشمیر گگبلتستان بالائی خیبر پختنخوا لاہور مری رولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال ناروال سیالکوٹ منڈی بہودین حفظ آباد گجرامالا گجرات قصور شیخ پورا فیصل آباد اور سرگودہ ڈویجین سمیت صبح پنجاب کے اشمال مشرقی بالائی اور کچھ بستی علاقوں میں بھی گرہ چمک اور آندھی کے ساتھ بارش شب کے بعض مقامات پر موصلہ دھار توفانی بارش کا امکان بھی ہے اس دوران کراچی میں بھی ہلکی بارش اور بندہ باندھی کے امکانات موجود ملک کے دیگر بیشتر حصوں میں موسم خوشک ہوگا تحمید الورز صرف چوبیس کھنٹوں میں نیا مغربی سسٹم مونسن ہواوں کے ساتھ ملنے کے باعث چودہ سے پندرہ سولہ اور سترہ جولائی کے دوران کشمیر گگبلتستان خیبر پختنخواہ بالائی و وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب، اشمال مشرقی بلوچستان اور کراچی سمیت صبح سندھ کے بعض علاقوں میں بھی توفانی آندھیاں چلیں اور گرہ چمع کے ساتھ کہیں کہیں بارش جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں تو شدید موصلہ دھار اور توفانی بارشوں کا امکان بھی ہے جبکہ بیس اکیس بائیس چولائی سے اکتیس چولائی کے دوران مونسون دوہزار تئیس اور سامن کے مہینے کے سب سے لمبے طاقتور زیادہ پھیلاو والے سلسلے کے باعث ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کے امکانات ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ گرمی کے شدت میں مزید کمی آئے گی